موسلم بن عقیل صدقہ حرام ہے کیوں کہ ان کے قربانیاں دینی ہیں صدقہ دا کچھ نہ کہا دایا ہونے پر اول آل جعفر ابن ابی طالب اون و محمدینی کے پوتے ہیں حضرت جعفر کے جن کے لئے پہلے صدقہ حرام کر دی ہے کیوں یہ میری آل ہے کیوں کہ میری بیٹی زینب حضرت خاتو نے جنت کی سابزادی بڑھی فرمایا وہ ان کی بہو ہوں گی نا حضرت جعفر کی تو وہ بہو بنی ہیں جو یہ آل ہی نہیں ہیں تو حضرت زینب کی شادی کس طرح کر دی عبداللہ بن جعفر انہی کے بیٹے ہیں فرمایا جعفر پر بھی صدقہ حرام ہے اس کے گھر والوں پر حرام ہے عقیل ابن ابی طالب پر بھی حرام ہے اور میرے چچا عباس ابن عبدال مطلب پر بھی اور ان کی آل پر بھی صدقہ حرام ہے ایک کتاب نکال کے دکھا جس میں لکھا ہوگا اس سنی نے یہ کام کیا میں تمہیں دکھاؤں گا یہ سنی کدھر تھے میں نے کہا سنی وہ ہی تھے جو ساتھ جناب امام کے قربان ہوئے ہیں وہ تھے اور ایک خطوہ مجھے بتا جناب امام کا کہ آپ نے کہا ہو کہ چلو میرے ساتھ ہم جنگ پر جا رہے ہیں اور پھر نہ گئے ہوں تو عرفان مشدی ذمہ دار ہے مدینے والوں جناب امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی جاؤں گا کوئے جاؤں گا ان کے پاس جاؤں گا اور یہ جو ساتھ آئے ہیں یہ جناب امام کے سواریوں کی خدمت کے لئے جناب امام کے بچوں کی خدمت کے لئے لیکن جب وقت آ گیا تو حضرت حبیب امن مظاہر سے حضرت نے فرمایا میں بتی بند کر رہا ہوں تم چلے جو واپس کیوں کہ تم لوگ میری خدمت کے لئے آئے تھے کوئی لڑنے کے لئے تو نہیں آئے میں تمہیں مروانا نہیں چاہتا وہ لوگ میرے دشمن ہیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ صحابی رسول کا جواب ہے حالانکہ بڑے تھے آپ نے فرمایا امام علی مقام بتی آپ وہ جاتے کبھی جلاتے ہیں ہم آپ کے کوہ ہی مرید نہیں ہیں ہم تو مدینے والے مرید ہیں بتی ساری رات بھی بوجی رہے تو جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے ہیں وہ واپس نہیں جائیں گے ہم آپ کے دھائیں بھی مریں گے بائیں بھی مریں گے آگے بھی مریں گے پیچھے بھی مریں گے سیدہ ہم میں سے مدینے والا کوئی غلام جب تک موجود ہے آپ اور آپ کی ذریعت پر کوئی آنچ نہیں آسکتا اور نہیں آئی کیوں کہ ان میں بنو آشم اور اہلِ بیت تو صرف انیس بندے ہیں بہتر کی گنتی پوری کر بغیر صحابہ کی کر کے دے مجھے کیونکہ اہلِ بیتت آر بہتر نہیں ہیں اتصالے انیس سبراد ہیں باقی کبریں گنا کہتے ہیں جی صحابہ کیا کرتے رہے میں نے کہا صحابہ تو سترہ سو مدینہ منورہ کے قاری صحابہ سترہ سو امامِ عالی مقام کے خون کے جواب میں یزیدی حکومت سے جب لڑے ہیں ہرہ کے مقام پر تو سترہ سو مرے ہیں تو جو آپ کے پیچھے باقی مدینہ شریف میں احتجاج کرتے مر سکتے ہیں وہ ساتھ چاہ کر کے انہی مر سکتے تھے جنابِ امام نے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا مردانِ خاتلی کھیل تمہیں حسین کی بہنوں مجھے اطلاع تو بتاؤ پھر میرے بھائی کا قاتل کون ہے کہ قتل بھی کیے اب رونے کا بھی ہمارا حق تم نے چھیل لیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا خدا تمہیں زلیل کرے اور قیامت تک اسی طرح دور نہیں ہو سکتی تم وہ غردگر ہو اور غدار ہو کہ جنہوں نے نباس رسول کو بولایا اور پھر ان سے غداری کیے اللہ اکبر آخر میں